ویلکم ٹو آور چینل دوستو اربل جو کا ڈراما سیرال آفت بہت اچھا ڈراما بن جگہ نیکس ٹانوال اپسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین آنے پھالے ہیں آنے پھالے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ وریشہ اپنی ماں پر بہت ہی سیادہ غصہ کر دی ہے وریشہ کہتی ہے کہ میری زندگی آپ نے برباد کر کے رکھ دی آپ نے میرے دل میں سب کے لیے اتنی نفرت بنا دی کہ شاید میں اپنے رشتوں کو پہچان ہی نہیں پائی بابا کا جو حصہ تھا آپ پہلے ہی لے چکی تھی میں وکیل سے مل چکی ہوں اور انہوں نے مجھے سب کوئی سچ بتا دیا یہ بات سن کر مہک کہہ دیا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہو رہے ہیں جھوٹ یہ سب نہیں آپ بول رہی ہیں آپ نے ہمیشہ مجھے دوسروں سے نفرت کرنا سکھایا لیکن اب میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی میں نے وہاج سے محبت کی وہاج کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چاہ سکتی ہوں لیکن اس بار میں صرف اور صرف وہاج کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے لالچ کی وجہ سے میں وہاج کو شاید کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی یہ بات سن کر مہک کہہ دیا کہ بیٹا تو میں ایسی بات کیوں سوچ رہی ہو میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ بیٹا کچھ بھی غلط ہو میں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی ہوں اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے ایک بار پھر وریشہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی اب آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں آپ جا کر محمود صاحب کے ساتھ رہیں محمود صاحب اور آپ لوگوں نے صرف اور صرف دوسروں کے لیے نفرت ہی میرے دل میں بنائی کبھی آپ لوگوں نے مجھے کسی کی محبت کے بارے میں بتایا ہی نہیں بی جان نے مجھے کتنی عزت دی اس گھر میں سب لوگوں نے مجھے عزت دی لیکن آپ لوگوں کی سازش کی وجہ سے میں سب کے لیے نفرت ہی بناتی رہی محرون نسان شیرنگ کو کہتی ہے کہ محق اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی محمود اس کے ساتھ رہی یا نہ رہی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا محق جھوٹ پور رہی ہے محمود اور محق آپس میں ملے ہوئے ہیں شیرنگ کہتی ہے کہ ہم وریشہ کی خاطر محق کو اس گھر میں رہنے دیتے ہیں محرون نسان کہتی ہے کہ تم سب کچھ بھول سکتی ہو لیکن میں نہیں میں کبھی بھی اسے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی میں نہیں چاہتی کہ اب وہ اس گھر میں رہے شیرنگ کہتی ہے کہ وریشہ کے لیے محق بہت زیادہ پریشان ہے محق بدل چکی ہے محق کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اس بار محرون نسان تمہیں بھی اس کی بات ماننی ہوگی اس کی بات پر یقین کرنا ہوگا اسے اپنی غلطی کا احساس ہے وہ اب ایسی کوئی بات نہیں کرے گی اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اب اسے بہت ہی زیادہ پشتاوہ ہے میری بات مان لو اب ایسی کوئی بات مت کرنا یہ بات سنکر محرون نسان کہتی ہے کہ میں تو مختیار کو صاف کہہ چکی ہوں اگر میں کس گھر میں رہی تو میرا اس گھر سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہوگا وہ بہت ہی مکار و چلاک ہے وہ کسی بھی ہاتھ تک جا سکتی ہے شینی کہتی ہے کہ اب تم اس کے بارے میں ایسا مت سوچو وہ بدل چکی ہے وہ اب ایسی کوئی بات نہیں کرے گی اور میں نہیں چاہتی کہ تم ایسی ویسی کوئی بات کر کے اپنے آپ کو پریشان کرو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب محرون نسان تم اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں سوچو گی اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ اب بہت ہی زیادہ دانیال بھی پریشان ہو جاتا ہے دانیال جو کہ محمود کی ساری حقیقت کو جان چکا ہے پری کے کہنے پر ہی تو وہ وریش اور محک کا استعمال کر رہا ہے دانیال آخر کار سب کچھ آ کر محک کو بتا دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو آپ محمود پر بے انتہا یقین کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ محمود آپ کا ساتھ دے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے محمود اچھا انسان نہیں محمود جو کچھ کر چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب آپ کے دل میں اس کے لئے نفرت ہونی چاہیے میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید آپ اس کے ساتھ رہیں اب بھی وقت اب وریشہ کے پاس چلی جائے وریشہ آپ کی بیٹی ہے وریشہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گی لیکن اگر آپ اس گھر میں رہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ محمود کو نہیں جانتی محمود کی ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گی تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا میں اس بار آپ کو سب کچھ سچ بتا رہا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اگر یہ سب کچھ محمود کو پتا چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا مامو میری جان لے لیں گے لیکن میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ سب کچھ آپ پانے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جاریں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ